بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سستہ ترین پرائیویٹ حج پیکج جن لوگوں کا سرکاری حل سکیم کے تحت نام نہیں نکلا یا جو لوگ پرائیویٹ ایکانومی حج کرنا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس میں ان کے لئے بہت اہم بات ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں سنہری موقع ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ بھی پرائیویٹ طور پر حج پہ جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ شوٹ حج ہوگا تقریباً سولہ یا سترہ دن کا حج ہوگا جو آخری فلائٹ جائے گی اس پہ آپ جائیں گے اس کے بعد جو پہلی فلائٹ واپس آئے گی حج کے بعد تو اس سے آپ واپس آ جائیں گے کیونکہ جو شوٹ حج پہ آپ لوگ گئے ہوں گے چالیس دن کے لئے یا بیالیس دن کے لئے جو حج ہوتا ہے ٹوٹل جو اس کے دن ہوتے ہیں چالیس یا بیالیس دن لیکن آپ شوٹ حج پہ جا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ سستہ ہوگا اس میں آپ پہلے مدینہ جائیں گے چار یا پانچ دن آپ ادھر رہیں گے اس کے بعد آپ مکہ پاک چلے جائیں گے مدینہ پاک میں آپ کو رہائش نزدیک ملے گی اور مکہ میں بھی رہائش تھوڑی نزدیک نہیں ملے گی تھوڑی سی دور ملے گی باقی تمام سہولیات ملیں گی تو جی آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی ملیں گی شیرنگ رہائش ملے گی شیرنگ رہائش کا مطلب ہے کہ چار سے پانچ لوگ ساتھ رہیں گے زیادہ رش نہیں ہوگا اگر بیڈ ہوئے پانچ یا چھ بچ سے اتنے ہی ہوں گے تو جی جو ہوگا ان کے لئے واشروم جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا دو تین کمروں کا جو واشروم ہوتا ہے ایک ہی ہوگا زیادہ نہیں ہوگا جو انہوں نے یوز کرنا ہے ہر ایک کمرے کے لئے الہدہ واشروم نہیں ہوتا اس طرح آپ کو مکہ پاک میں ہی بھی ایسے ہی رہائش ملے گی وہاں بھی پانچ سے وہاں بھی پانچ سے چھ بیڈ ایک کمرے میں لگے ہوں گے اس میں آپ کے قربانی کے پیسے جو ہیں شامل نہیں ہوں گے باقی سب کچھ فری ملے گا یہ جو قربانی کے پیسے ہیں اس میں تقریباً ساتھ آٹھ سو ریال جو ہیں آپ کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا پاکستانی جو ہیں ساٹھ ہزار روپے سے شروع ہوگی قربانی وہ آپ کی مرضی ہے آپ وہاں سے جا کے بوکنگ کروا سکتے ہیں یا پھر آپ یہیں پہ بوکنگ کروا لیں جو ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے حج پر جانے کے لئے تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کا پاسپورٹ تقریباً دس ماہ تک ویلیڈ ہونا چاہیے اور جو آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا سیم والا ہونا چاہیے ساتھا نہیں ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر ہلکے نیلے رنگ والا جو بیک گراؤنڈ ہو تصویروں کا تین سے چار تصویریں آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ کو جو بلڈ گروپ بتانا پڑے گا اور سیکنڈ جو بلڈ ریلیشن آپ کا آئی ڈی کارڈ جو اس کا سب میٹ کروانا ہے اس کا جو موبائل نمبر ہے اس کے اوپر منشن کر دیں اور بائیو ڈیٹا وغیرہ لکھ دیں اس کا اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے صرف یہی ڈاکومنٹ ضروری ہے اور آپ کو چاہیے اس حج کے لیے آپ کو یہی ڈاکومنٹ آپ کو انتہائی سستہ پیکش صرف اور صرف پاکستان سے تیرہ لاکھ روپے کا مختصر دورانیے میں جس میں تمام فیسلیٹیز کے ساتھ حج ادا آپ کر سکیں گے اس کے لیے آپ اپنے کسی بھی ٹریول ارجنٹ کے پاس جائیں جو سہولتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو پیکش بتایا ہے اس سے ان سے یہ سیم پوچھیں اتنے میں آپ کو مل جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس میں بھی پچیس یا تیس ہزار کا ریلیف دے دیں کیونکہ کچھ ٹریول ارجنٹ اتنا زیادہ منافع نہیں کماتے تو وہ تھوڑا ہی کماتے ہیں تو اس میں آپ کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ ایکانومی حج پیکش آپ کو مل جائے گا یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تاکہ نئی نئی معلومات تو انفرمیشن جو ہوں آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ